انتہائی اختصار کے ساتھ عسامہ صغیر وقت کم ہے اور ہم جو مقصد ہے ہمارا ان کو سننا ہے ہم سب حضرات نے میں کوشش کروں گا کہ بلا تخیر ان کے بعد میں دعوت دے سکوں عسامہ صغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں حیران ہوں دل مسترب و بے قرار ہے طبیعت میں حل چل ہے میری سوچ تصادم کا شکار ہے میری فکر الجھنوں میں مبتلا ہے کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں خوش ہوں یا خوف زدہ اور یہ دونوں باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مگر میری گزارش ہے کہ میرے صدا کو ایک شور نہ سمجھا جائے میرے الفاظ کو محض تقریب کا نام نہ دیا جائے میرے خیالات کو اس تقریب کا رسمی حصہ نہ کہا جائے زیادہ پرانی بات نہیں کہ مجھے میرے والدین نے ایک مدرسہ میں داخل کروایا تھا میں نے پوچھا ہوگا کیوں تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ آپ حافظ قرآن بنیں گے اور آپ کی بدولت والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک اعزازی تاج بنائیں گے جس کی روشنی چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی ایک ایسی تقریب میں پینایا جائے گا جس کی صدارت خود اللہ تعالیٰ کریں گے اور نظم و نظم فرشتوں کے حوالے ہوگا اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کی ہولناکی اور حساب و کتاب کے خوف سے لوگوں کے کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے کسی رشتے کو رشتے کا دوست کو دوست کا خیال نہ ہوگا ماں کو بیٹے اور بیٹے کو ماں کی پروانہ ہوگی ایسے نفسہ نفسی کے عالم میں ایک گوشہ میں ایک جماعت ہوگی جو ان تمام آفتوں سے محفوظ اور بے خبر ہوگی اور خدا سے اس پروانے کی منتظر ہوگی کہ اب تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی منزل پہ چڑھتا جا آپ بیس جماعت کا حصہ ہوں گے مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ دس واجب نار لوگوں کے لیے سہارا بنیں گے میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سچ اور میرے والدین کی بتائی ہوئی باتیں سو فیصد ٹھیک ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام فضیلتیں مجھے میرے والدین اور تمام حاضرین کو عطا فرمائے آج جب میں علف لا میم سے لے کر ونناس تک تیس پاروں کو اپنے اندر سمو چکا ہوں تو اتنی بڑی خوشی اور عزازات کے باوجود اپنے دل کے کسی گوشہ میں خوف بھی محسوس کر رہا ہوں خوف اس بات کا کہ جب میں اپنے ہم عمروں میں بیٹھوں گا اور مجھے ان جیسی انگریزی بولنی نہیں آئے گی تو مجھے وقت ضائع کرنے کا تانہ دیا جائے گا خوف اس بات کا کہ جب میرے سکول امتحانات میں خلاف توقع نمبر آئیں گے اور کہکا لگا کر حافظوں کا مزاک اڑایا جائے گا خوف اس بات کا کہ کسی فنکشن میں میری سر پر توپی اور تخنوں سے اوپر شلوار دیکھ کر مجھے پینڈو کہہ کر میرے لباس پر پھپتیاں کسی جائیں گی خوف اس بات کا کہ پوری دنیا میں لاکھوں چوروں داکھوں اور قاتلوں میں سے اگر کوئی داڑی والا نکل آیا تو اس کا تانہ بھی مجھے دیا جائے گا اپنے دل کو ذرا اور ٹٹو لوں تو ایک غشہ میں غم بھی ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے اور دیمک کی طرح میری خوشیوں کو کھوکلا کیے جا رہا ہے غم یہ ہے کہ آج سے میرا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جسے پاکستان کا ہر بڑا چھوٹا انپرد جاہل دکیانوس قدامت پسند رجات پسند شدت پسند انتہا پسند تفرقہ باز جیسے بدبودار الفاظ بڑی آسانی سے کہہ ڈالتا ہے دل کے چھوٹے سے لوٹرے میں جہاں ایک گوشے میں خوف ہی خوف ہو اور دوسرے گوشے میں غم منڈلا رہا ہو وہاں خوشیوں کا بسیرہ کیسے ہوگا میں نے جب بھی خوش ہونا چاہا تو خوف اور غم نے میری مسکراہتوں کو اجاد کر رکھ دیا کیونکہ نام نہاد روشن خیال طبقہ جو رزق کی فراوانی یا پھر ذاتی دلچسپی کے باعث روزانہ الیکٹرونک میڈیا سے مستفید ہو کر اپنے علم اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات پر یقین محکم بھی رکھتا ہے ان کی نظر کرم میں میں صرف دہشتگرد ہی نہیں بلکہ تمام مجودہ ملکی مسائل اور ترقی کی رحم میں رکاوٹ میں اور میرے ہم نواں ہیں اگر آپ حضرات کی اجازت ہو اور دل پر ہاتھ رکھ کر سن سکیں تو میں یہاں تک بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ داڑی مولوی اور حافظ قرآن کے بارے میں ہماری خیالات نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک غیر مسلم قوم کو اس قدر موقع فرام کیا کہ انہوں نے ایک نہتے بے قصور پر اس لیے ڈنڈے برچائے کیونکہ وہ دیندار ہے رسیوں سے باندھ کر ننگے جسم کو سر عام گسیتا کہ اس کے چہرے بے سنت رسول ہے جسم پر تیل چھڑک کر خاکستر ٹکڑوں کو ڈنڈوں کی نوک سے آسمان کی طرف اچھالتے رہے کہ اس پہ دین اسلام کی تبلیغ کا بھی الزام ہے جلیو علاج کو ٹھڑے مارے کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے میں آپ حضرات کے سامنے رسمی تقریر نہیں بلکہ اپنے مہمانی خصوصی کی خدمت میں اپنے اس طرح پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے سمجھائیے کیا واقعی ہم دکیانوس ہیں کیا ہم بنیاد پرست ہیں کیا شلوار دخنوں سے اوپر رکھنا قدامت پسندی ہے کیا سر پر ٹوپی اسلامی لباس کا حصہ نہیں اگر کسی مجرم کی داڑی ہو تو اس کا تانے کا حق دار بھی میں ہوں کیا دینی تعلیم کے بعد نام نحاد روشن خیالوں کو چھٹی حص کے ذریعے ہمارے جسم میں کوئی ردو بدل نظر آتا ہے اگر میں سنت کے مطابق لباس پہنوں تو کیا انگریزی لباس میں ملبوس میرے نبی کی لباس کی تحقیر و تحصیق کر سکتے ہیں اگر میں انگریزی کی چار لفظ نہ بول سکوں تو کیا عالی اخلاق میرے مسلمان بھائیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو مورد الزام دھیرائیں کہ قرآن کی دولت کسی دولت سے کم ہے وعليکم السلام